بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کے شکر میں بھی ٹیک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور کوئی بھی کسی کی پریشانی بیماری چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو اللہ پاک اپنے گھرم سے دور کر دیں آمین سبح آمین تو جی آج گھر میں ہے نا قرآن خانی ہے ہمارے اور آج جو میرا بیٹا ہے نا اسے والد تھوڑے چینج ہوگا یعنی غلط چینج ہوگا اس وجہ سے نا موٹر کے پانی نہیں چڑھ رہا تھا اوپر اور میں کافی پریشان ہو رہی تھی لازمی آتے ہیں نیاز کرواریوں میں تو پھر جو تاکہ گھرورد ہونا ہوتا ہے اور برتن بھی سارے پڑے ہوئے ہیں کچن میں تو پلمبر کو بلایا تو اس نے کہا کہ والد جو نا الٹے چینج کر دی ہے اس وجہ سے پانی پر نہیں چڑھ رہا تھا تو ابھی بس زہر کا ٹائم ہے اور میں ابھی اوپر آئی تھی زہر کی نمازہ کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ میری پرابلم سولف ہو گئی اور تھوڑا سی بس پریشانی ہو جتی ہے کہ پانی کی وجہ سے تو نا پورا کام سارا رک جاتا ہے یعنی آپ کے نا کپڑے دل پاتے ہیں نا برتن نا یہ گھر کی صفائی ہوتی ہے تو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پہ جو یہ ہارٹ بننا بڑے پیارے سی یہ بہت پرانے یعنی میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا یہ جب کے ہیں اور ان میں جو نا سیفٹیف پین وغیرہ یا کوئی بھی آر پین وغیرہ ہوتی ہے نا ان کو لگاتی ہوں نیل کٹ ربیس میں لگا دیتی ہوں اور مجھے یہ نا کافی سہولت ہوتی ہے یعنی کبھی مجھے سیفٹیف پین کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں سے میں نکال کر اور کام میں لے لیتی ہوں تو یہ بڑے کام کے جو نا یہ چیز ہے اور میری ہرچیس چینج ہو گئی مگر یہ جو دل ہے نا میرے کافی پرانے یعنی تقریباً پندر سال پرانے تو ہوں گے اور یہاں پہ میں آپ کو جو نا یہ دکھا رہی ہوں یہ خوبصورت سی جو یہ ڈیکوریشن کی جو نا یہ لڑی ہے نا یہ بڑی پیاری ہے یہ میں تھائیلینڈ سے لے کر آئی تھی اور اس کے اندر ہر کلر کی جو نا الیفینٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی کافی پرانے ہیں اور بلکل ابھی جو نا ان کی چمک ایسی ہے جیسے ابھی میں نے بلکل ابھی نئے لی ہوں تو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ قریب سے تو ابھی بس ہم لوگ جو نا تیاری کر رہے ہیں قرآن خانی کی کیونکہ بس اثر کی بات میں نے ٹائم دیا تھا اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ گھر میں میں قرآن خانی کروا ہوں مگر یہ ہوا کہ بچوں کی تبری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس سے پہلے میری تبری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے جو نا تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا بس جب اللہ کو حکوم ہوتا ہے تب ہی وہ کام ہوتا ہے تو جی یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کا کوکوناٹ ہیر پولیشر سیرم ہے یہ اور یہ بہت ہی اچھا لوگوں کے لیے جن کے بار بہت درائے ہو رہے ہیں دو موکے ہو رہے ہیں تو ان کی شائننگ ختم ہو گئی ہے تو اس کو بس لگانا بہت آسان ہے اور بالوں میں شائننگ بڑی اچھی آتی ہے اور بال بھی آپ کے جو نا ہیل دی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو مغانا ہے تو آپ مغانا سکتے ہیں اس کا لنک دسکرشن باکس میں دے دوں گی آپ مغانا سکتے ہیں اور یہ جو نا آن لائن ہی ملتا ہے میں نے آپ کو پہلی کہتا ہے یہ کسی شوپ پہ آویلیویل نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہے بہت اچھا اس کی بوٹل ہے اس طرح سے آپ اس پرے جو نا کر کے آپ ہاتھ میں لے کے اور بس بالوں میں بہت اچھے ہو گئے جس طرح آپ کو سیٹ کرنا چاہے ہیں ایسے سیٹ ہو جائیں گے اور میرے خیال میں ہر گھر میں ہونا چاہیے سب کی ضرورت ہے تو ابھی جو نا شام کا ٹائم ہے اور بزیع ہوتا ہے کسی کو بلاتے ہیں تو آتے تھے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے تھوڑے چائے وائے پینے کے بعد پھر ہم لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہاں پر موطر لی آئی تھی تھوڑا سے پاپڑ وغیرہ فرائے کر کے سموشے تھے اور مٹھائے وغیرہ لے کر آئی تھی موطر تو ہم لوگ نے بولا چائے پینے کے بعد پھر ہم پڑھنے بیٹھیں گے قرآن پاک تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے کیونکہ شام کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے چائے پیئے تو موطر کے بھی بہن آگئی تھی امی نہیں آئی تھی ابھی ان کے امی کا گھر جو ہے بن رہا ہے تو اللہ پاک ساتھ خیرے سے ان کے گھر کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیں آمین سبح آمین تو بس گھر بنانا آسان نہیں ہوتا تو محلے میں سے میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا تو میں نے سوچا مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے پڑھنے بیٹھیں گے تو میں آج قرآن خانی پڑھنے کی کہہ رہی تھی مگر پھر ہم نے مولا سورہ بکرا پڑھوالے تھے اور سورہ بکرا جو ہے یہ ایک وظیفہ ہوتا ہے یعنی آپ سات دفعہ پڑھوالے ہیں یا گیارہ دفعہ جتنی آپ کی لیڈیس ہوں تو اتنا جو ہے جتنی سولت ہوں آپ کو اتنی بارہ پڑھوا سکتے ہیں تو ان کی تعداد ہوتی ہے تو یہاں پر ابھی جو ہے نا ہم پڑھنے کے لئے ایک ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ بیچ میں آپ کو بات نہیں کرنی اور بس اللہ کی کام کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے اور ہم تو بس یہ کوئی پریشانی ہوتی ہے یا دل میرا بیچین ہو رہا تھا تو میں پھر جو ہے نا اجتماع طور پر ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس انسانوں سے ہی نا حوصلہ وضائی کی امید رکھتے ہیں اور بس ہی کہتے ہیں کہ دوسرا جو بندہ ہے نا وہ ہمارا کام کر دے اور ایسا کر دے یا لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنے چاہیے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے بندے آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہم بھی جو ہے نا اپنی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں خود کو نہیں پتاتا کہ ہمیں جو ہے نا پانچ منٹ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کیا کر سکتے ہیں بس سب کچھ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہم اسی کی مرضی سے آئیں اور اسی کی مرضی سے دنیا میں جائیں گے کچھ پریشانی ہوتی ہیں مسئلہ مسائل ہوتی ہیں لازم ہوتے دنیا میں ہم آئیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اللہ پاک ہمیں حمد دے اور ایسے لوگوں سے بچائے جو آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں آپ کا برا چاہتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا پریشان کرنے کے لیے بس کوئی کسر نہیں چھوڑتے تو میں کہتی ہوں کہ نماز جو ترہا اتنا اچھا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نماز کے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے بس خوش و خضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے بات کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ تحجد جو ہے نا آپ پڑھیں آپ اس کو اپنا معامل بنا لیں کیونکہ رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ کا دماغ کہیں نہیں بٹھ رہا ہوتا کہ بیل بجری ہے یا ابھی ہمیں کھانا بنانا ہے کھانا لگانا ہے یا کوئی مہمان آ رہا ہے بس رات کو آپ بلکل بلکل فری ہوتے ہیں تو رات کو آپ جو ہے نا پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اللہ سے جو ہے نا بات کیا کریں اس سے اپنی جو بھی تکالیف ہیں وہ شیئر کیا کریں تو اللہ پاک جو ہے نا وہ نہیں بھی بتاؤ گے آپ تب بھی آپ کی تکلیف کو وہ جانتا ہے اور وہی تکلیف دور کرنے والا ہے تو بس اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہئے کسی اور سے آپ مدد مانگو گے نا تو وہ شرک میں شامل جاتا ہے شرک کی کوئی بھی معافی نہیں ہے ہر چیز کی معافی اللہ نے رکھ دی ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی سیور کسی اور سے ہم مدد مانگیں تو اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت اتا کرے اور ہمیں جو ہے نا صحیح رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سبح آمین تو ابھی میری بہن جو ہے نا بڑی بہن وہ آگئی تھی نہیں ان کی بطبی ٹھیک نہیں ہتی اس وجہ سے جو ہے نا وہ بھی کافی دنوں سے بھی نہیں آ رہی تھی گرمی بھی زیادہ ہے رات کو ذرا ہمارا اچھا موسم ہو جاتا ہے تو شام کی ٹیم میں ہی جو ہے نا ہم لوگ نکلتے ہیں گھر سے دن میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہمارا ہیدر آباد میں جو ہے نا لو چل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے کمی نکلتے ہیں جب بہت ضروری کوئی کام ہوتا ہے تب ہی ہم نکلتے ہیں مولا میرے مولا میرے مولا میری مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا سب پہ تو ہی تو ہے مہربا ہم تیرے در سے جائے کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کی نارا ملے مولا بسم اللہ الرحیم یا اللہ مولا کریم یا اللہ بے شک تو معبود برک ہے اور ہماری گواہی سچی ہے تو ایک ہی ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہو تیری پاس ہی میں جانا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے سچے اور برک رسولی ہم اللہ حلانی 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 کہا ہے کوئمل ان کی بیٹی کی طلبی tire ٹھیک ہے یا اللہ ان کی بیٹی کو سہتیابی عطا فرمائے جو بیمار ہیں جو اسپطال میں جو گھروں میں جو کسی تکلیف میں پریشانی میں بیماری میں یا اللہ ان کی تکلیف و ons کچھ پریشانیوں کو ان کے دکھوں کو دور کر دے اللہ ہے مaleyہumb Fewer اللہ امین جو بیٹیوں کے لئے پریشان ہے یا اللہ جن بیٹیوں کی شادیں میں اپنی شادی چانچ سے اس رشادی میں ہے اللہ ان کو اچھے جگہ سے ان کی اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین فلسطا پیش کر دیں ان کے ستی واسیلے سے تمام اولیاء کرام انبیاء کرام شوطاء کرام تمام بزیاض مالکو دین کو اس کا درجہ بڑڑے اس کو عجر و ثوام ملے ان کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے جو بھی مرحومین ہیں ہمارے خاندار کے جو بھی ہیں میرے پروردگار ان کو درجہ بڑڑے اس کے عجر و ثوام ملے ہمارے مابا مانے عجر و ثوام ملے یا اللہ یا اللہ میرے مولا کریم یا اللہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے جو ترازی کر کیا ہے یا اللہ سو قبول کر لینا یا اللہ جو یہاں پر چل کے آئے بیٹھ ہیں پوچھو فضل سے جو ترازی کر کیا ہے یا اللہ سو قبول فرما لینا یا اللہ بھی یہاں پر جو بیٹھ ہیں جو دعا کر رہے ہیں جن کے دل میں جو جو جائز دعا ہیں جو جو خواہشیں ہیں جو بھی ان کی تمنا ہے اللہ ان کی جائز تمناوں کو تنگا کبھول فرمائے اللہ سبкі گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اللہ خوشی عطا فرما اللہ ہمیں جلد حسد سے بچا لوگوں کی برے شر سے بچا اللہ جو برے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں اللہ جو لوگوں کو پرا چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس شر سے بچا میرے مالک اللہ تو ہمیں ہر شر سے بچانے والا ہماری مدد کرنے والا ہم پر اپنا ریم مکرم کرنے والا یا اللہ بے شک تیری ذات پاک ہے تو ہی ہم پر اپنے رہے مکرم کرنے والا ہے تیرے سیوہ کوئی نہیں ہے میرے مالک یا اللہ تیرے سیوہ کوئی نہیں ہے ہم تیرے ہی بند ہیں اور تیرے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے یا اللہ یا اللہ بے شک ہم بھی تیرے گناہگار بند ہیں گندی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم سی بھی گناہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ ہم تیرے آگے سچ دل سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو غلطیوں کو یا اللہ معاف کر دے اللہ ہم آمین یا اللہ کوئی ہماری ایسی ایسا کام کوئی ایسا عمل جو تجبرہ لگا ہو یا اللہ جو تیری رضا کے بغیر کیا ہو جو ہمیں نہیں پتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ ہم پر اپنے رہے مکرم فرما دے یا اللہ تصدیہ کرتے ہیں کہ روزی میشر میں یا اللہ ہمارے نامہ امارہ ہمارے سیدے ہاتھ میں دے دینا یا اللہ ہماری آج تکی جو بھی ہم سے چھوٹک سی بھی ہم سے گناہ سندع دھوں گے یا اللہ ہم سب کی تصدیہ یا اللہ دل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ tego دعا کو قبول کرلے یا اللہ اس طوبہ کو قبول کرلے اللہ حافظ کرتے ہیں تو ہی ہے میرے مالک تو ہی ہے تحصیب کوئی ہے ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہمارے دعاو coضرنے اور قبول کرنے والا ہے یا اللہ ہم تجھ سے نہیں ماننے گے نہیں کہیں تو کس سے کہیں گے ایک شک ترماؤن سے زیادہ ہم سے اپنی محبت کرنے والا ہے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے جو ہم کہ مسکے جو نہیں کہ سکے وہ تو سب جانتا ہے اللہ تو جاکنے حبیب پاک پاک جازتا ہے اللہ ہماری تمام جائے دعاوں کو قبول و مقبول فرما بیشک نہیں ہمارے دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے اللہ علہ اللہ محمد رسم اللہ Spread اللہ الامہ محمد الرسول اللہ 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 محمد رسول اللہ سب کو السلام علیکم السلام علیکم ملے بھی پہنے چاہیے تو جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا بہت اچھے سر بکرہ ہم لوگوں نے پڑھ دی اور بہت جلدی جو ہے نا کمپلیٹ بھی ہو گئی تو قرآن پاک اللہ پاک ایک واحد کتاب ہے جس سے جو نا ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم اس کی پیغام کو نہیں بدل سکتے قرآن پاک ہمیں بدل سکتا ہے اگر ہم دل سکھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں یہاں پر نا میں نے بزار سی چکن کی دیکھ بنوالی تھی بریانی کی اور پانی نہیں تھا آج تو جہاں پر میٹھا نہیں بنا سکی تو بزار سے ہم نے رزگللہ اور گلاج امن منگا لیا تھا کیونکہ نیاز جو ہوتی ہے نا وہ بس میٹھے پہ ہوتی ہے اور اللہ کے نام کے ہم جو ہے نا باٹھتے ہیں اور کھلاتے ہیں تو سارا جو نا میں نے ابھی کھانا لگا دیا اور اس کے بعد میں نے جو تھیلیاں بنا کے پیکٹ بنا کے میں نے فیکٹی بھیجیتا ہے جو فیکٹی کے ورکر ہیں اور محلے میں باٹھ دیا تھا تو ماشاءاللہ سے جو نا سارے کام بہت اچھے ہو گئے اور ابھی جو ہے بچے گرمی ہو رہی تھے وہ کولڈنگ جو نا کھانے کے بعد ان کو طلب ہو رہی تھی تو یہاں پر کولڈنگ وغیرہ جو نا یہ لوگ بھی رہتا ہے اچھا میں زیادہ کولڈنگ نہیں پیتی اور پینے بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو نا آپ کا کیلشم کم کرتی ہے کبھی کبھی چل جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت وغیرہ ہوتی تو اس میں پینے میں آ جاتی ہے اور ایسی ہم لوگ جو ہے نا مل بات کے اس طرح سے دعا کر لیتے ہیں آپ اس میں کوئی بات ہوتی ہے شیئر کر لیتے ہیں تو کرنا چاہیے اس طرح سے جو ہے نا اچھا لگتا ہے اور گھر میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت نازل ہو گئی کیونکہ اگر انسان کوئی پریشان ہوتا ہے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں پریشان ہو رہا ہوں تو بس اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے بہت اس کے پڑھنے سے آپ کی گھر میں ایک الگی برکت سے آ جاتی ہے تو ہم تو بھئی یہی کرتے ہیں اور یہاں پر بس سب کے لیے میں نے دعا کی اللہ پاک قبول کرے سب کے حق میں تو میں ہی کہتی ہوں کہ انسان کو اپنے عمال ایسا کرنا چاہیے ایسے اچھے بنانا چاہیے بس جو ہے نا جنت ہے نا وہ خود کہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بس یہ میرے پاس آئے اور ابھی میں اوپر آگئی تھی تو یہاں پر میں میرے ازبین بھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتی ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ